وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے خبر کے صدافت اور شفافیت کا علمبردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم باز ہندوستانی ایسے ہیں جو مغلیہ سلطنت کے چھٹے حکمران اورنگزیب سے نفرت کرتے ہیں اس نفرت کی وجہ کیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اورنگزیب نے ہزاروں مندروں کو توڑ گرایا ہے اور وہ بھی ہندووں کے تین اس کے دل میں موجود نفرت کی بنیاد پر لاکھوں ہندووں کو اسلام قبور کرنے پر مجبور کیا اور ہندووں کا قتل عام کیا کس قدر حیرتناک ہے اگر اس دعویٰ میں سچائی ہو تب نہ کیا یہ نفرت بجا ہے کیا اس دعویٰ کے پیچھے کوئی سچائی ہے کیا ان لوگوں نے کبھی اس عظیم حکمران کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ وہ چند سوالات ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے اگر آپ اورنگزیب سے نفرت کرتے ہیں اکثر ایسا ہوا ہے آج اورنگزیب سے نفرت کرنے والے لوگ ایسے ہی غیر صحتمند ذرائع کو بنیاد بنا کر تاریخی اورنگزیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی یہ معلومات سفر ہیں اورنگزیب نے کبھی بھی بڑی تعداد میں ہندووں کو مذہب کی تبدیلی کے مہم چلانے کا حکم دیا اور نہ کسی کو اس کام کے لیے معمور کیا نفرت کا الزام لگانے والے اس بات کا کوئی دستاویزی ثبوت پیش نہ کر سکے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اورنگزیب نے ہندووں کو تبدیلی مذہب پر اکسایا ہو اورنگزیب کو سیاسی بنیادوں پر جتنی مندیروں کو گرانا پڑا ہے اس سے کئی کئی گناہ زیادہ مندیروں کا انہوں نے تحفظ کیا اورنگزیب کے ہندوستان میں جائین اور ہندوں کی مندیریں کثیر تعداد میں موجود تھیں یہ مندیریں یہ مذہبی ادارے مغل سلطنت کے تحفظ کی علامت تھے ہی اورنگزیب نے ان کی حفاظت اور بقا کے لیے کئی کئی اقدامات کیے اورنگزیب پر اپنی حالیہ کتاب میں آڈری ٹرشکی نے لکھا کہ اورنگزیب نے ایسے درجنوں احکام جاری کیے جن کی روح سے مندیروں کو غیر ضروری مداخلت سے محفوظ رکھا جا سکے اورنگزیب نے ہندووں کے طبقات کو زمینِ الارٹکین اور مذہبی رہنماؤں کو وظائف جاری کیے اپنی حکمرانی کے نویں سال انہوں نے آسام کے گوہاتی میں واقع امانن ٹیمپل کے لیے ایک فرمان جاری کیا جس کی روح سے پہلے کے زمین کی منظوری کی توصیق کرتے ہوئے اسے تحصیل وصول کرنے کے حقوق دیئے گئے سولہ سو اسی اسوی میں انہوں نے فرمان جاری کیا کہ دریائے گنگا کے کنارے رہنے والے ہندو سنیاسیوں کو حراسہ نہ کیا جائے سولہ سو ستسی میں انہوں نے رام جیون گوسین کو برمنوں کے لیے مکانہ تعمیر کرنے بنارس میں گھاٹ پر زمین الارٹ کی سولہ سو اکینوے میں انہوں نے چترکوٹ کے مہنت بالکداس نروان بالاجی ٹیمپل کی حمایت میں بڑی زمین الارٹ کی جس پر کوئی ٹیکس نہیں تھا اسی طرح ان کی انایات جاری رہیں آرڈری ٹشکی جیسے سکولرز ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے دیگر مورخین بھی ان باتوں کو مانتے ہیں سولہ سو چوپن عیسوی میں اورنگزیب نے میوراج کے ایک ہندو حکمران رانہ راج سنگھ کو ایک حکم نامہ نشان روانہ کیا چونکہ بادشاہوں کے لوگوں کو ذل الہی کہا جاتا ہے ان کی توجہ اس جانب مبزول کرائی گئی اور کہا گیا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے امن و چین کی زندگی گزاریں اور خوشحال رہیں اور کسی کو دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے اورنگزیب نے وعدہ کیا کہ ایک بار وہ تخنشین ہو جائیں تو تمام غیر اسلامی سرگرمیوں کا خاتمہ کر دیں گے اورنگزیب کی نظروں میں مغل حکمرانوں کی روایات اور اسلامی تعلیمات نے انہیں یہ سکھایا کہ ہندووں کی مندیروں مذہبی مقامات اور ان کے مذہبی رہنموں کا احترام کیا جائے اسی شاہی حکمرانوں کی روح سے مذہبی دھانچوں اور کسی بھی قسم کے تعصب کو ہوا دینے والے کاموں کی بھرپور مذہبت کی گئی بنارس پر اورنگزیب نے مقامی مغل حکمرانوں کے نام فرمان جاری کرتے ہوئے پابند کیا کہ مقامی مندیروں کے معاملات میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی روک دی جائے بنارس اور قریبی مقامات پر ہندووں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف کاروائی کی انہوں نے اپنے اہدداروں کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس علاقے کے برہمن یا ہندووں کو کوئی بھی غیر ضروری پریشان نہ کرے تاکہ وہ اپنے اپنے وطنوں میں رہتے ہوئے مملکت کی برقراری کے لیے دعا گو رہے ہیں اورنگزیب کے دور اقتدار میں مندیروں کو مذہبی و سیاسی حیثیت حاصل تھی بہت سے ہندو بادشاہوں نے ایک دوسرے کی مندیریں توڑیں بعض اوقات اورنگزیب کو چند ایسے منتخب مندیروں کے خلاف کاروائی کرنے پڑی جو مملکت کے خلاف کام کر رہے تھے مندیروں کی مسماری راجستان کے علاقے میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے جہاں کے راجپوت اورنگزیب کے خلاف سیاسی جدوجہد میں مصروف تھے اورنگزیب کی حکمرانی کے اختتام تک بے شمار ہندو اور جین مندیر جونکہ توں صحیح سالم تھے اور ہندووں کی آبادی اور مندیروں کو توڑے جانے میں کوئی تناسب نہیں دیکھا گیا جہاں پر آندھر پردیش کرناٹک اور ٹیمل نڈو کے دیگر علاقوں کی طرح مسلمان اکثریت میجورٹی میں رہتے ہیں لیکن راجستان میں مندیروں کی تعداد زیادہ ہی ہے ہندو علاقوں میں مندیروں کا اندام اکسان طور پر نہیں ہوا ہے جس سے ان کا دعویٰ کھوکلا ثابت ہوتا ہے یا یہ کہا جا سکے کہ مذہبی جہز بات کے تحت ایسا کیا گیا ہے نہیں اگر یہ دعویٰ سچ بھی ہے تو ہمیں دوسرے علاقوں میں جہاں ہندو اکثریت ہے اور زیادہ مندیر ٹوٹے ہوئے ملنے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ارنگذیب نے چند مندیروں کو توڑا ہے تو اس نے اسلام کی تعلیمات کے زیر اثر ایسا کیا ہے ہرگز نہیں یہ وہ دعویٰ ہے جو جاہل قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں آنکھیں کھولئے بغیر سوچے سمجھے نفرت مت پھیلائیے آئیے باوسوخ ذرائع سے تاریخ پڑیے مذہبی یا اخلاقی بنیاد پر تقسیم ہونا بند کر دیجئے وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم